ایک شخص کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں بیٹوں کی جب شادی کرائی تو تین منزلہ گھر کی ایک منزل نکاح نامہ میں بہوں کے نام کیا اس کو تو کیا وہ اس کے مالک ہیں یا مالک والد خود ہیں اس گھر کی وراثت تقسیم ہوگی یا نہیں اس کا غالباً جواب ایک دو دن پہلے ہو چکا ہے لیکن بہرحال اس کا دوبارہ بھی جواب دیتا ہوں کیونکہ یہ جو انہوں نے بیٹوں کی جو بہویں ہیں اپنی ان کے نام جو کیا ہے تو دو صورتیں ہیں یا تو مہر میں ان کے لکھ دیا ہوگا اگر تو مہر میں لکھ دیا ہے پھر تو یہ ان بہووں کی ملک ہو گئی ہے اس میں کسی سب کا کوئی اشتباہ نہیں ہے لیکن اگر مہر میں نہیں لکھا ویسی لکھ دیا ہے کہ میں ایک ایک منزل ہر ایک بہو کو دوں گا تو پھر یہ دو صورتیں ہوں گی اس کی ایک یہ کہ باقاعدہ اس کے ڈاکومنٹس بغیرہ تیار کر کے اور وہ ان کے حوالے کر دیئے ہیں جو سرکاری کاغذات ہیں پھر بھی ان کی ملکت ہو گئی ہے لہذا وہ اس کی مالک ہیں لیکن اگر ایسا کیا ہے کہ ڈاکومنٹس بغیرہ یا تو بنوائے نہیں ویسے ہی زبانی کہہ دیا ہے یا بنوائے تو ہیں لیکن ان کے کاغذات ان بہووں کے حوالے نہیں کیے ہو کاغذات تو ان دونوں صورتوں میں ان کا قبضہ اس کے اوپر نہیں ہوا لہذا ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان کو یا تو کاغذات ان کے حوالے کر دیں بنوا کر اور یا پھر کاغذات بنے ہوئے ہیں تو وہ دے دیں اگر بنے ہوئے نہیں تو بنوا کر ان کے حوالے کر دیں پھر ان کا قبضہ ہوگا ورنہ جیسے یہ کل کو فوت ہوں گے تو یہ پھر والد ہی کی ملکت سمجھی جائے گی ان بہووں کی ملکت نہیں سمجھی جائے گی موسیقی